زیادہ ہوئی تو حضور کو انہوں نے دیکھ لیا ایک بڑی پیاری حکایت ایسی ملتی ایک بزرگ تھے بہت بائے کے بزرگ ہیں اور ان کی جو خاتون تھی وہ قصرت سے درود احفاق پڑتی جو بھی درود انہیں بتایا جاتا حضور کی دیدار کے لیے درود ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اتنی شدت سے اشتیاق ہونے تھی بہت زیادہ اشتیاق تھا بہت شوق تھا لیکن ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال کی ہو رہی تھی حضور کا دیدار نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا ان کے شوہر سے وہ شکایت کرتی رہی میں پرتی پرتی بوڑی ہو گئی کبھی حضور نے مجھے اپنے دیدار سے نہیں نوازا پتہ نہیں میری آنکھیں کس طرح کی گندی ہیں حضرت اس بزرگ نے کیا فرمایا اپنی خاتون کو میں ایک علاج بتاتا ہوں میں ایک طریقہ بتاؤں گا تو اگر کرے گی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے کہا ٹھیک ہے میں سب ماننے کو تیار ہوں ایک سچی عاشق رسول خاتون اس بزرگ نے کہا اپنی بیوی کو جس کی عمر ساٹھ سال کی ہو رہی ہے کہا ایک کان کرو آج رات میں دلہن بن جاؤ ساٹھ سال کی عورت دلہن بنے اسے گھونگٹ لائیں اس کے بناو سنگھار کا سامان لا کر کے دیا سجایا سوارہ ان کو بہت اور اس کے بعد پھر اپنے پورے رشتہ داروں کو دعوت دے دی آؤ میرے گھر میں عام دعوت ہے جب رشتہ دار آئے گا تو عورت کو اپنے خاتون کو نہیں بتایا تھا کہ گھر میں بہت سارے رشتہ دار ہیں ورنہ تو جس کی عمر دادی امہ کی ہے وہ دلہن کیسے بنے گی شرم و حیابی تو کوئی چیز ہے ایک شرم بھی آتی ہے تو سب رشتہ دار اچانک پہنچے تو یہ گھونگٹوڑے بیٹی ہیں چوڑیاں پہنے اور بلکل سجی سہوری ہیں تو لوگ تانہ دینا شروع کر دیئے اور بہت سارے ایسی باتیں اسے سامنے کہنا ایک نیک خاتون جس نے زندگی بھارت اپنی عزت کمائی عبادتوں سے اسے اچانک لوگ یہ بولنا شروع کر دیئے بڑے وقت میں یہ کیا تجھے شوق پیدا ہو گئے تو بڑاپے میں آپ دلہن بننا چاہ رہی ہے نکال یہ گھونگٹ یہ ساری چیزیں کیا ہر طرح کے بڑاپے میں اس کو جوانی آدھ آ رہی ہے بڑاپے میں یہ ہو گئی ہے یہ بگڑ گئی ہے آوارہ ہو رہی ہے پتہ نہیں کس کو دکھانا چاہ رہی ہے اتنی باتیں اس دن کی گئی تو اس خاتون کو اتنی تکلیف ہوئی وہ گھونگٹ وگرہ سب اٹھا کے پھینک دیں اپنی چوڑیاں توڑ دیں اپنے حجرے میں جا کر بہت روئی اور اپنے شوہر پر بھی بہت گرم تھی نبات تھی کیا میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کیوں کروایا سب کے سامنے زلیل کر دیا سب کے سامنے میری عزت نکل دی اپنے شوہر ان کے جوہر رات بھر بلاتے رہے دروازہ کھول وہ نہیں کھولی آپ کے قریب میں نہیں آؤں گی اس لیے کہ آپ نے مجھے سب کے سامنے زلیل کیا ہے آپ مجھے چھوڑ دو اکیلا وہ گھر کے اندر اتنا روتی روتی سوئی اسی دن رات کو خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے برسوں سے جو متمنی تھی صبح اٹھنے کے بعد گھر میں خوشبوں سے گھر مہک رہا ہے صبح وہ اپنے شوہر نامدار کے پاس آئی پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ نے اس طرح سے دیکھا وہ مسکرانے لگے ہاں میں نے بھی دیکھا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھے اپنے دیدار سے نوازا وہ خاتون پوچھتی ہیں اے میرے رفیق اہیا یہ کون سا طریقہ تھا حضور کی دیدار کا یہ کون سا طریقہ تھا حضور کے دیدار کا ایسا تو کوئی طریقہ میں نے اب کہیں پڑھا ہے ان کے شوہر نے کہا یا اللہ کے اولیہ کی بات ہے کب ان کے دماغ میں کیا کیا باتیں آئیں انہوں نے یہ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو جانتا ہو میں یہ طریقہ خود میرے دماغ سے گڑھا تھا کہیں کتاب میں پڑھا نہیں تھا میں نے یہ سوچا اس طرح کروں گا تو تو ٹوٹ جائے گی بہت تجھے تانے کبھی کسی نے نہیں دیئے تانوں کا درد کیا ہوتا ہے تجھے معلوق نہیں تھا ایک بار میں سب کے طرف سے تجھے زخمی کرنا چاہتا تھا اس لئے کہ میں نے یہ تو ضرور پڑھا ہے جس کا دل زخمی ہو جائے گا اس کے دل کو جوڑنے کے لئے مدینہ کا تاشدار تشریف لاتا ہے